ہماری برداشت کی حدیں ہمارا ظرف ہماری تربیت سب کچھ ختم ہو رہی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو اور جی پاکستان کا سوچو اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے میرا لیڈر جیل میں میرے ورکر پہ پرچے میری لیڈرشپ پہ پرچے میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا میری پارٹی کا رشان آپ نے لے لیا میری پارٹی کا الکشان آپ نہیں مانتے فستائیت میرے پہ ہوئی ظلم میرے پہ ہوا لیڈر میرا جیل میں میرے لیڈر کی بیوی جیل میں اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو تو پاکستان کو تو ہمیں سوچ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کی سوچنے والے صرف طریقہ احساب والے ہیں صرف عمران خان والے ہیں کہ پاکی کیا کر رہے ہیں میں واضح پیغان دے رہا ہوں کہ جل سے جلد یہ سارے کیسے ختم کیا جائیں ان کیسے میں کچھ لیا ہی آئی حسابت ہو گیا اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار میں واضح کہہ رہا ہوں چیف ریشنر کبریشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروالو فونے کار کر کے کروالو سکڑے ہو جاؤ کہ فونے کار کر کے اس پہ یہ کیس کرو اس پہ یہ تم مجھے بلیک میل کروگے تم مجھے نایل کرا دو میں دوبارہ ہوں گا اس سے بڑھ کے ہوں گا اس عوام کی تاکہ سے ہوں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے تم نے آئین شکری کی ہے تم آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو اور تمہیں یہ جواب دے رہا پڑے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلی میں ہمیں نایل کر دوکے ہم لینے پھیکٹے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریہ کے سلاف جائے جو ہمیں نظریہ سے ہمیں اٹھائے ایسی ہزار کرسیاں قربان ہیں اس نے ذریعے پہ ہمیں عوام میں ووٹ دیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور میں واضحوں کے کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداش ختم ہو چکی ہے اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں جج بھی خود بنے ہوئے ہیں نہ ہوں بھئی ہمارے پر ڈالا ہوئے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعی بھی میں ہیں گواہ بھی میں ہیں جج بھی میں ہیں اور تھوپ رہا ہوں ایک کے اوپر اور میں کہتا ہوں ثابت کرو ثابت تم کر نہیں سکتے ہو پھر بھی تھوپ رہے ہو یہ کیا نظام چل رہا ہے ادھر آپ اگر ہم نکلے آپ اگر ہم نکلے ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے میں بتا رہا ہوں ایسے واپس نہیں آئیں گے کیکی آزادی پھر ہم لے کے دم لیں گے ہم کیکی آزادی لیں گے اے غلامی کی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پر مسلط کروگے ہمارے بچوں میں مسلط کروگے تو وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حرام کمایا ہوا ہے وہ تو شیعہ دیشی کے راضی ہو جائے ہم راضی نہیں ہیں ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمایا ہوا جس کو ہم نے عیاشی کرنی ہے ہم ہتیری پہ لے کے پھر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے آزمایا ہے شکر ہے آپ یہ ہمارے سامنے آئے گا جواتے راتا سراتا جواتے زتاتا جواتے ادشی باندھے گرزہ ادھرتا وہ اس کا بختر آلے ازیاتو براسلہ اوکو ازارف نشکرہ کرنے دے وقتا پل زرف زلتہ نازی اثران نازی اٹھو پولیزر کے بھی کئے نازدہ دا خلق نازدی امام ورکر نازدہ سبتا خودے چاہتے ہیں ادشی باندھے گا جواتے جس تو وہی زرف اسے گیتے ہیں زرف پاکستان کے لیے کہ ہم نے پوچھا تھا کہ نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ہر ریس پورٹ میں دیکھی ہیں ہر ایک افسر نے کی ہے ہر ایک پولیس میں ہر ایک دلے اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں ہم نے اوف تک نہیں کیا کیوں؟ کہ ہمارا ایک زرف تھا اب ہم جن سے امید کرتے ہیں اگر ان میں زرف نہیں ہیں اور ہمارے زرف کو دیکھ کے بھی اپنی ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو ایسے بے زرف لوگوں سے پھر پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا اور یہ ڈیل ڈیل نہیں ہوگی ڈیویل بی ڈیلٹ ڈیویل بی ڈیلٹ ایک ایک صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ایوانے بیٹھے ہوئے اس طرح کے میں تمام لوگوں سے جو بیسیکلی فارم فورٹی فائی بھی ساتھ اوام کے بینڈٹ کے آئے ہوئے ہیں میں ان سر سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ پیشے نہیں ہٹنا کیونکہ آپ اگر پیشے آپ ہٹ گئے آپ پیشے اگر آپ ہٹ گئے خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی اولادوں کی نسلوں کی دس میں غلامی کرے گی